السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ بینیمتی تتیمو صالحات اللہ تعالی ہم سب کو بہترین طریقے سے اللہ تعالی کے ہر نام کا حق ادا کرتنے کی توفیق دے آج کا نام آپ لوگوں کے لئے بہت ہی انجوجل ہوگا I think so بہت سارے لوگوں نے نہیں سنا ہوتا تو آج ہم دیکھیں گے اللہ تعالی کا نام الدیان مالکی یوم الدین بدلے کے دن کا مالک سوچئے ذہنوں میں کوئی ایسے بدلے رکھے ہیں جو لوگوں سے لینے ہیں لینی سکے کسی نے زیادتی کر دی پھر کیا ہوا یا اسی طرح کی اور بہت ساری بات ہیں یعنی اسے ایک نام کے اندر ایک معنی کا سمندر ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور ہم ان ناموں کو سنتے وقت خوف بھی محسوس کریں اور دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں کبھی کسی ایسے کسی انسان کا حق مارنے کی توفیق نہ دینا اور اگر کسی نے ہمارا حق لے لیے تو اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں اسے غنی کر دے آئیے شروع کرتے ہیں نحمدہ و نسلی علی رسول کریم ام مبادو فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلو لوگتتم من لسانی یفقہو قولی رب یسر ولا توسر وتمم بالخیر آج ہم اس سیریس میں سے اللہ تعالیٰ کا بہت ہی خوبصورت نام الدیان کریں گے سورة فاتحہ کے شروع میں ہی ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک وہاں ہی سمجھ آتی کہ اس میں کیا خوبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے لیکن جب زندگی میں کبھی بھی کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ آپ اپنا بدلہ خود بھی نہیں لے سکتے اور کوئی آپ پر بہت ہی زیادہ زیادتی کر جاتا ہے اور پھر اس وقت آپ کہتے ہیں کہ اب میں کیا کہوں اس سے زیادہ چلو اللہ بدلے کے دن مجھے اس کا بدلہ دے گا اور وہ بدلے کے دن کا مالک ہے اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کے اس نام پہ غور کرتے ہیں حالانکہ کبھی کسی کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تمہیں پوچھے ذرا سوچئے کتنی بڑی جرت ہے جو لوگ کرتے ہیں آپ نے تو اگلے کو تباہ و برباد کر دیا بلکہ یہ قسم کی زیادتی کر دی کسی نے آپ کا مال لیا کتنا لیا آپ کی عزت پہ حرف ڈالا کتنا ڈالا لیکن جب آپ اس کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں پوچھے گا تو آپ نے تو اس کے آخرت پکڑ لی کیونکہ اگر کسی کو اللہ نے پوچھ لیا تو کیا ہوگا حدیث آتی ہے نا حضرت عائشہ صدی کا رضی اللہ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقالمہ کہ جس کے اندر یہ آتا ہے کہ اے عائشہ جس سے اس دن جرہ ہو گئی وہ پکڑا گیا تو آپ سوچئے کہ جرہ اگر ہم سے ہو گئی تو ہم بچیں گے کوئی یہ تو ایسی ہے کہ بغیر کچھ پوچھے کوئی گزار دے امیگریشن کو ذہن میں لے آئیے کبھی کبھی کسی پہ شک ہو جاتا ہے پھر تو اس کی ایک ایک چیز کھولتے ہیں اس کو بھی روک لیتے ہیں اور اس کے سمان کو بھی روک لیتے ہیں امیگریشن کرنے والے بھی انسان اور جس کی ہو رہی وہ بھی انسان ان کی مشینیں گیجٹ زیادہ زیادہ کیا ڈھونڈ لیں گے کیا سی آئی ڈی ہوگی کسی کی لیکن جب وہاں مالک کی یوم الدین پوچھنے لگ جائے گا تو کیا بنے گا اور اس وقت ایک انسان پھر بچ نہیں سکے گا کسی بھی انسان کو جب آپ معاملہ ڈالنے سے پہلے کہہ دیں کہ جو تمہیں معاف کر دیا تو شاید وہ بچ ہے لیکن جب ایک دفعہ اللہ کی عدالت میں کیس چلا گیا پھر تو بہت مشکل حالات ہو سکتے ہیں تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے اس نام کو محسوس کرتے وقت اس کے اوپر غور و فکر کرتے وقت ہمیں کیا سوچنا چاہیے کہ ہم کبھی کسی کے معاملے میں یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تم سے پوچھے گا اور لفظ دانا یدین و دینن اس کے مختلف کئی مختلف ہی کمبینیشن دکھائے جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اس کا لغوی معنی دیکھیں تو آپ کو بہت زیادہ بدلہ لینے والا لفظ دیان آپ اس پہ دیکھیں شاد ہے نا بلکہ دو شدود ہیں دال پہ بھی ہے یا پہ بھی ہے ایک ہوتا دان فائل کا وزن ہوتا ہے نا دائن کہلیں چلیں اس کی ایک ڈیفرنٹ ترقی بنتی ہے لیکن یہاں دیات افضل و تفتیل کا سی گئے نا تو بدلہ دینے والا اور اسی طرح سے محاسبہ کرنے والا ظاہر ہے کہ جب وہ دوسروں کا محاسبہ بدلہ لے گا تو وہ بدلہ دینے والا یا لینے والا اور جب وہ کسی کا محاسبہ کرے گا تو کیسے کرے گا اور اگر آپ اس پہ غور کریں نا بدلہ دینے والا تو پھر اگر دل میں خوشی ہوتی ہے نا کہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا شکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اب اس کا بدلہ دے دیا تو کیا ہوگا اور مجھے تو یہاں وہ یاد آرہا ہے ہمارے مجھے لگتا ہے کہ آیت با آیت کئی سفر یاد آرہا ہے اس کی صورت فاتحہ تھی میرا جو غزنِ گمان غالب ہے ہم نے لفظ مالک پہ بہت ریل سے بات کی تھی مالکی یوم الدین دہن میں لائیے ذرا مالکی یوم الدین بدلے کے دن کا مالک قیامت کا دن ہوگا اور انسان کھڑا ہے اور کھڑا ہے اور کھڑا ہے ہیل نہیں سکتا وہاں سے جرت ہی نہیں ہے طاقت ہی نہیں ہے ہمت ہی نہیں ہے اور بندے کی خواہش کیا ہوگی کہ اللہ اس کے اچھے اچھے کام دیکھے اور بدلے دے دے اور وہاں کسی ایک ویکنڈ کی کوئی مستی ہے کوئی خوشی کے نام پہ کوئی خرمستی ہے کوئی بغی ہے کوئی سرکشی ہے اگر اللہ نے وہ پیپر کھول کے دیکھ لیا پھر کیا بنے گا دنیا میں پولیس سامنے آ جائے تو رنگ بدل جاتا لوگوں کا چاہے سب ٹھیک بھی ہو اور اگر ہو ہی نہ پاس پھر پتہ چل گیا آج ہی گھر چھوڑ کر رہا کیا ہے جا کر لے آئیں گے لیکن جان نکل جاتی ہے بندے کے اس وقت اور بندہ کھول کھول کے دکھائے کہ اللہ یہ دیکھ میری ڈائری کہ 27 ویں کے رات کو جاگی تھی یہ رمضان میں نے کتنا کچھ کیا تو اللہ اگر پوچھ لے گا وہ جو عید کے دن کی ہے ذرا وہ دکھا اس میں کیا کی ہے اگر ایک غیبت کھول کر دیکھ لی الدیان ہے اور مالکی یوم الدین ہے تو کیا بنے گا بچیں گے نہیں اس کی نظروں سے گزر جانا یہ بہت محال ہے تو مالکی یوم الدین دانا یدین و دینن وہ کرس ہوتا ہے جس میں مدت لکھی جاتی ہے دیکھیں ایک لفظ ہوتا ہے قرس یہ بھی عربی کی لفظ ہے قرس اصل میں کٹنے کو بھی کہتے ہیں مقراز کھینچی کو بھی کہتے ہیں یعنی محبت کی کھینچی ہے قرس جسے محبت کٹنے ہوں سے کوئی دین مالی معاملہ کر لے آپ لیکن دانا یدین و دینن میں وہ دین ہوتا ہے جس میں جس کو آیت دین بھی کہتے ہیں اس میں لیمٹ ہوتی ہے مدت تو ہم سب ایک مختصر سی زندگی گزار کے گئے ہوں گے تو وہاں ہم سے اس کے بارے میں سوال ہوگا تو پھر مالکی الدین کا پہلا مطلب خلاصہ ہو گیا انصاف کے دن کا حاکم اور اس میں آپ کی میری ساری زندگی کھپ جائے گی بچپن جوانی بڑھا فا اگر آ گیا تو ایک ایک لمحے کا حساب لے گا وہ مالک ایک دوسرا معنی بھی لیجیے دیان کا وہ جس کی اطاعت کی جائے ساری مخلوق اس کے آگے چھکی بھی ہے سب پر غالب سب اس کے مغلوب سب اس کے قبضہ قدرت میں ہیں ید دیان ہے سورہ صف کی آیت نمبر ایک میں آتا ہے سب بہل اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہوالعزیز الحکیم زمین و اسمان کی ہر ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہی غالب حکمت والا ہے آپ دیکھیں آخری تزجار جس کو مصبحات بھی کہتے نا یا سب بہا ہے یا یسب بھی ہو سے ہے اس کو ذہن میں لائیے اور پھر اد دیان کا یہ مطلب سمجھئے کہ وہ جس کی اطاعت کی جائے صرف انسان نہیں جانور پرندے پہاڑ دریاء جاندار اور بے جان ساری مخلوقات پھر اس سے اس کا ایک تیسرا معنی بھی ہے جزا اور سزا یعنی قیامت کے دن فیصلے کرنے والا پیچھے کیا پڑا ہے بدلے دینے والا وہ تو بدلہ خود دے دے گا نا بندے اور رب کے بیچ میں جو چیزیں ہوں گی بندے نے نیکیاں کی فَمَيَّامَ الْمِسْكَالَ ذَرُّتِنْ خَيْرِنْ يَرَا اور پھر شَرُّنْ يَرَا بھی آگے آگے ہیں یہاں کیا ہے قیامت کے دن فیصلے کرنے والا ہمارے بہت سارے معاملات فیصلے دنیا میں دھورے رہ جاتے ہیں حق والے کو حق نہیں ملتا باطل والے حق لے جاتے ہیں لیکن قیامت کے دن صحیح فیصلے ہوں گے اسی طرح اس کا ایک چوتھا معنی بھی ہے سزا اور ثواب کو پورے انصاف سے دینے والا یعنی کسی کی حق تلفی نہ کرنے والا یہ کہہ لے سزا دے گا تو پوری سواب دے گا تو پورے انصاف کے ساتھ سورت یاسین آیت فیفٹی فور میں پس آج کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور نہ تمہیں اس کے سوا کوئی بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہمارے عمل کتنے قیمتی ہیں نا اچھ بعض دفعہ میں لگتا ہم دوسرے کے سر پہ سانجت لا رہے ہیں کوئی نیکی کر کے ایون دیکھیں کوئی فقیر مانگنے آئے کوئی غریب رشتہ دار مدد مانگ لے یا ہمیں لگے تو انسان کے پر اگر طبیعت پر بوجھ آئے نا کہ کیا مشکل میں ڈال دی انہوں نے حتیٰ کہ میں تو کہتی ہی لوگ آپ کو ستا کے کھپا کے تڑپا کے بھی آپ پر رحم کرتے ہیں آپ کو اچھے عمل کی توفیق دیتے ہیں آپ کو صبر کی توفیق دیتے ہیں آج مشکل لگ رہا کل فائدہ ہوگا فَلْيَوْمَ لَا تُزْلَوْ مُنَفْسُ الْشَهِيَا امیجن اشد میں لائے ہیں پس آج کسی جہان پر بھی کچھ ذل نہ کیا جائے گا کسی پر کوئی ذل نہیں ہوگا اس دن وَلَا تُجْزَلْ یہ اللہ ہے نا یہ حسر کی ہے اللہ کے ساتھ دیکھیں آپ آگے وَلَا تُجْزَوْنَا إِلَّا مَا تو اللہ حسر کا کلمہ آتا ہے کلمہ حسر حسار کر لیا جیسے بانڈری وال سے باہر کچھ رہ گیا نا تو ختم یہاں مطلب یہ ہے کہ یہاں تو کوئی دعایں نہیں دیکھ رہی ہیں کوئی خواہشات نہیں کوئی تمنا نہیں بس عمل 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 اسی کو کہتے ہیں نا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری سوال پہتا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کا یہ نام قرآن پاک میں ہے تو اددیان قرآن پاک میں تو نہیں ہے حدیث میں موجود ہے کیسے مصنع احمد کی روایت ہے ون فائف فور ڈبل سکس قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا انا الملکو انا الدیان میں بادشاہ ہوں میں بدلے دینے والا ہوں کوئی آدمی جو جہنم میں جانے والا ہو اگر اس کا کسی جنتی کے ذمہ کوئی حق یا بدلہ ہو تو بتائے تاکہ اسے بدلہ دلواؤں دل کانا آپ جانا چاہیے اس جملے کو سنتے اور سناتے ہوئے دنیا میں کوئی ہم پہ کیس کر دے اللہ نہ کرے اور پولیس دروازے پہ آ جائے روح ہج جاتی بندے کی ہائے کیس کر دی کوٹ کے لوگ آگئے کچہری کے لوگ آگئے مقد میں وکیل کا نوٹس آگیا ایک چھوٹا سا نوٹس آجائے ہمارے گھر میں گورمنٹ سے کوئی مثالہ ٹیکس کے پیپرز ہے آپ کی پروپرٹی کورک ہو جائے گی کیا ہوتا ہے حال بعد میں ہر چیز سیٹل ہوئی جاتی ہے وہاں کیا ہوگا جب اللہ کہے گا کہ کوئی حق ہے کسی کے بارے تو لاؤ میں اس کا بدلہ دلاؤں اسی طرح جو آدمی جنت میں جانے والا ہوگا اگر اس کا کسی جہنمی کے ذمہ کوئی حق یا بدلہ ہو خواہ وہ ایک تھپڑ کی صورت میں ہو تو وہ بھی بتائے تاکہ میں اسے بدلہ دلواؤں اللہ اکبر ہوئے دعا کیجئے اللہ ہمارا کبھی کسی پہ کوئی حق نہ ہو جب ہم دنیا سے جائیں دنیا میں معافیاں مانگ لیں معافیاں منگوالیں محل ہے جان ہے عزت ہے یہ بت ہے کوئی کسی کی کمی بشکی ہے نا دنیا میں منتر لے لیں اس کی کہ مجھے معاف کر دو میرا سب کچھ لے لو پر مجھے معاف کر دو دیکھیں یہ زندگی شعور والی زندگی بنتی ہے اور اگر ہمیں اس کا یقین ہے صرف یہ قدیس جو سامنے لکھی ہے آپ کے تو کیا ہم زیادتی کریں ماسیوں پر لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کریں اوئے توئے کر کے بلائیں سارا دن ہمارے کام کرتی ہیں اور ہم سے ڈانٹیں سنتی ہیں اور وہاں صرف وہ آگئی اللہ نے بات دینا کہ ہے کوئی کسی کہا کر وہ ہاتھ کھڑا کر دی اللہ جی میں نے بدلہ لینا ہے اور پھر وہ ہمارے معاملات سامنے کھول دے سب کر کے بھی میں بری بنتی تھی سب کے ساتھ میٹھے بول دے میرے ساتھ بول بڑا کڑوا تھا دہا کرے اللہ ہماری زبان کی کڑواہٹ کو مٹھاس میں بدل دے نہ دیں کسی کو گھڑ گھڑ جیسی بات تو کرے اور ہمارا حال کیا ہے باہر والوں کے ساتھ جن سے کبھی باستہ کبھی پڑا کوئی اید شبرات کتنے میٹھے لوگ کہتے ہیں آپ کتنے اچھی ہیں لوگ گنگتے ہیں آپ کی مٹھاس کے اور وہ جو پاس بیٹھے جو ساتھ رہے ان سے تو پوچھئے سامنے تو کچھ نہیں کہیں گے اور کبھی ان کی آنکھ آنسو نہ آ جائے وہ آپ کو پکڑا دے گا قیامت کے دن مافیا مانگے سی آنسو پہنچے ان کو خوشیاں دیں کیونکہ اگر اس نے پکڑا دیا تو ایک غریب غلام کوئی چھوٹا سا ملازم ہی کافی ہے آپ کو جنت سے روکنے میں وہاں کوئی آپ کو پولیس کانسٹیبل کی ضرورت نہیں کہ سٹاپ ہیر گاڑی آگے نہیں جائے گی حضرت انسو نے کہا دس سال نفس سلم کے ساتھ رہا ایک بار بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہ کیا اور دس سال کے بچے سے آپ امید رکھتے ہیں کہ وہ ہر کام کرتا ہوگا کیوں نہ لوگ پھر ان کو رحمت للعالمین کہیں اور اللہ ان کے خلقِ حزیم کی باتیں کرے قرآن میں تو تھپڑ تو بہت بڑی بات ہے چھٹکی بھی نہ کٹے کسی کو اچھا باز افہم کہتے ہیں میں تو کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا میں تو کبھی نہیں کہا اچھا کبھی کہتے ہیں میں اوپر اوپر سے کہا تھا دل سے تو میں بہت اچھا کبھی کہتے ہیں میں اس کا خیال بھی تو رکھتی ہوں نا تو اگر میں نے اس کو ڈانٹ بھی دیا تو کیا دیکھئے اس سے معافی مگا لے ابھی دنیا میں لیندن کر لیں اس سے پہلے کہ وہاں پکڑے جائیں اسی طرح جب ہم اللہ تعالیٰ کو دیان کہتے ہیں اور لفظ دین آتا ہے نا تو اس کے دو معنی یہ جو ہم کہتے ہیں نا دین دین اسلام اس کی بات ہونے لگی اب تھوڑی سی اللہ تعالیٰ اند دین اند اللہ الاسلام قرآن میں آتا ہے ایک لفظ آتے ہیں مذہب مذاہب ریلیجن جس کی جمعہ ایک لفظ مسلک بھی آتا ہے سلکہ سے یہ سب فرق ہیں ٹامز کے ساتھ یہاں ہم ذرا دین کو دیکھتے ہیں دین کیا ہے نماز روزے کا نام دین ہے کسی کے بارے میں آپ کہتے ہیں پھولاں بڑا دیندار ہے کیا مطلب ہے دین سے دین سے مراد عبادت کے ساتھ اطاعت اور طرز زندگی دنیا میں اللہ کے دیئے گئے احکامات کو مانتے ہوئے ان کے تحت زندگی گزارنا یہ ہے دین بہت فرق ہے مارا کونسپ دین ہم نے اس کو صرف نماز روزے میں بان دیا نٹشل میں ڈال دیا تو دین لائف سٹائل ہے اور اسی لئے کہا دیا اللہ کے نزدیک جو دین قابل قبول ہے وہ اسلام ہے ٹوٹل سبمشن اسی لئے تو آپ دیکھئے کہ سورة چاند ستاروں کا دین بھی اسلام ہے وہ یہ جیسے حضرت ابراہیم کے لئے قرآن میں ایک کامپلیمنٹ ہے کہ وَيْسْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْآلَمِينَ تو اللہ کی اطاعت دین ہے اچھا ذرا اپنے اوپر لے لیتے ہم کس دین پہ ہیں آپ کہیں گے اسلام اسلام کس کو کہتے ہیں جو مسلمان ہو مسلم کس کو کہتے ہیں جس کا نام مسلم ہو مومن ہو دو نبیوں کے نام جوڑ کر محمد ابراہیم نام ہو نہیں جات رکھی یہ کوڈ آف لائف ہے یہ صرف ایک چھوٹی سی دین کے نام پر ایک چھوٹی سی ایکسٹرا چیز نہیں ہے مثال دیتی ہو سب بیٹھے میں ازان ہوئی کوئی نماز پڑھنے اٹھ گیا ہم کہتے ہیں یہ دین دار ہے تو ایک ایکسٹرا سابقہ لے اللہ کا دین نہیں ہے سابقہ لہکہ یہ ہے کہ آپ اس محفل میں کس رنگ روپ میں تھے آپ کی شادی کہاں ہے آپ کی غمی کیسے یعنی لائف سٹائل اس ریلیجن اب آپ اور میں اس پہ دیکھ لیں کہ ہم پھر کتنے دین دار ہیں اور سورت نساء آیت ون ٹرنٹی فائف میں اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں دین کے اعتبار سے اس سے اچھا کون ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور ہو بھی نیکو کر ساتھ ہی یکسوئی والے ابراہیم کے دین کی پیروی کر رہا ہو اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں طرز زندگی سٹائل بس ابراہیم کو رول موڈل بنا لیں آپ کو لفظ دین سمجھا جائے گا وقت کا معاشرے کا رواج کچھ بھی ہو خاندان چاہے بت فروش ہو بت شکنت ہے ابراہیم اور جتنا زیادہ آپ اس پہ غور کریں گے اتنا زیادہ آپ خوشی محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ قدردان ہے پھر اسی طرح دین طرز زندگی کے ساتھ بدلے کے معنوں میں جو کہ ہم اوپر بھی دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ بھی سورت ہیجر تھائٹی فائف وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّانَتَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينَ اور تجھ پر میری پھٹکار ہے قیامت کے دن تک ابلیس کو اللہ نے یہ بات کہہ دی تھی تو یہ جو مال قیامت کے دن کا نام ہے نا یوم الدین تو یہ بدلوں کا دن ہوگا پھر اسی سے ہم نے دیکھا دیان جو پورا پورا بدلہ دے گا حدیث سے ذرا سے اس کو سمجھئے صحیح بخاری کی روایت سکسٹی فور نائنٹی ون ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں حدیث قدسی ہے یہ یعنی الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیکن زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں مقدر کر دی ہیں اور پھر انہیں صاف صاف بیان کر دیا ہے یعنی کوئی بہام نہیں ہے there is no doubt ہم لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ٹھیک ہے کیا غلط کیا سچ کیا جھوٹ کیا صحیح کیا غلط غلط کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ من اپنا پرانا پاپی جب نفس دھوکے باز ہو جاتا ہے وہ ایسی کرتا ہے سب پتہ ہے یہ نیکی یہ بدی صاف صاف بیان ہے آپ قرآن ہی نہ پڑھیں تو آپ کو کیسے بتا چلے حدیث ہی نہیں پڑی لوگ دون تھے پھر کسی نے تو اچھا کہنا ہے کسی نے برا ہم خواہشوں کی کتاب پڑھتے ہیں لوگوں کی شہوات والی یا شبہات والی پڑھتے ہیں تو کیسے آپ کو پورا شرح صدر ہو یہ کتاب پڑھئی ہے ڈاؤٹ سے اوپر فیر سے اوپر فرمایا پس جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہ کر سکا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے ایک مکمل نیکی کا بدلہ لکھا ہے اور اگر اس نے ارادے کے بعد اس پر عمل بھی کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے اپنے ہاں دس گناہ سے سات سو گناہ تک نیکیاں لکھی ہیں اور اس سے بڑھ کر اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا اور پھر اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے اپنے ہاں نیکی لکھی ہے اور اگر اس نے ارادے کے بعد اس پر عمل بھی کر لیا تو اپنے ہاں اس کے لیے ایک برائی لکھی ہے یہ ہے ادیان نیکیوں کے بدلے بڑھا بڑھا کے دینے والا اور گناہ جتنا ہے اسے ایک انچ بھی زیادہ نہ کرنے والا بتائیے ذرا اتنی رحمت کے بعد پھر کون فسے گا جس کا ارادہ ہی ہوگا کہ میں نے نہیں پاس ہونا تو ادیان حق داروں کو حق دلانے والا سوال لکھئے کس کس کے حق عموماً کس کے حق کس پہ ہوتے ہیں تو سب سے پہلی بات ظالموں سے مظلوموں کے حقوق دلوانے والا کرے کوئی جتنا ظلم کرنا اور کر لے اپنی گردن بھاری کرے گا اور گردن موٹی ہوگی جب قیامت کا دن آئے گا چیخیں نکل جائیں گی کیونکہ اِنَّ ظُلْمَ لَظُلُمَاتُنْ جَوْمَ الْقِیَامَةِ ظلم یعنی ظلم کرنا مِسْچیف یا ٹوکڈو رونگ کسی خصوات بھی ظلم کرنا قیامت کے دن اندھیروں کا ذریعہ بنے گا تو ظالموں سے مظلوموں کے حقوق دلانا رشتہ داروں کے حقوق دلانا کبھی کبھی رشتہ دار ایک دوسرے کے سب بڑی ہی زیادیاں کر جاتے ہیں اور چونکہ لین دن بڑا سکریب کا ہوتا ہے نا تو پھر اس میں ڈنڈی تو ماری جاتا ہے انسان جب آپ نے اپنے پر لیے ہمارے بھی کو رشتہ جڑے ہوئے ہیں پیچھے سے شروع کریں نا ماں باپ بھائی بہن استاد شاگرد دوست پھر آپ دیکھئے سسرالی رشتہ یہ بھی تو سسرال بھی تو رشتہ ہی ہے نا کل پکڑے جائیں گے اگر آپ نے اپنے سسرال کے ساماملہ بگاڑ کے رکھا تو شوہر کا بیوی پہ بیوی کا شوہر پہ حق ہے اولاد کے حقوق ہے بس اس کے لئے دنیا میں ہی کوئی قیمت دے لیجئے بچ جائیں گے سستہ بچیں گے پھر چرین پرین کے حقوق کے بدلے آپ دیکھئے تو بات لے ہوں گے بلی کو بان دیا دودھ نہ دیا پیاسی رہ گئی بھوکی مر گئی پرندے کو پنجرے میں ڈال دیا دانہ دنکانہ دیا مر گیا باتیں تو آپ نے بہت ساری سنی ہوں گی کیسے ایک جانور پہ ظلم کی وجہ یا ایک نہ سمجھی کہلے یا کیرلیسنس کی وجہ سے جہنم میں چلی گی عورت پھر مالی اور معاشی معاملات میں اچھ نیچ کا حساب یہ تو بڑی سخت سرات ہے لوگ چاہتے ہیں کہ کانے بھائی کا حساب ہم کریں اور ہمارا حساب کوئی نہ کرے بھر ہو گیا جی ہو گیا جو کرنا تھا کر دی آپ آگے نہیں ہمارے دے رہے آپ کبھی کسی کو گھر کرائے پہ دیکھے تو دیکھیں پھر آپ کو یہ بات جو سمجھ آتی ہے اور ہماری دیسی کمیونٹی میں ہمارا دیسی کلچر دیکھئے وہ آپ کو کیسے ناکو چنے جب وہ آئیں گے اور بعد میں آپ کے نام نکال کے جائیں گے کچھ یہ نہیں کہ آپ نے ان سے لینا ہے وہ کہیں گے شکر کریں ہم نے آپ کو معاف کر دیا ہے چلے چھوڑ ہی دیتے ہیں ہم آپ کو ایسا ہمارا عجیب کلچر ہے چیز بھی آپ کی توڑ پھوڑ کے جائیں گے کہ دوبارہ اس کو کسی کو دینے کے لیے آپ کو اس پہ پھر کئی لاکھ لگانا پڑے پھر سرہ رہنماؤں سے عوام کے حقوق جی حکومت اور ریایہ کے بھی حقوق ہوتے ہیں ایک دوسرے پہ صحیح مسلم کی روایت ہے سکس فائیف ایٹ زیرو ابو حریرہ سے روایت ہے تم حق داروں کے حق ادا کرو گے قیامت کے دن یہاں تک کہ بے سینگ والی بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لیا جائے گا گو جانوروں کو عذاب اور سواب نہیں پر قصاص ضرور ہوگا کیا بنے گا آج دنیا میں انسان کتنا زیادہ اس کے اوپر اپنے آپ کو مطمئن کر کے بیٹھ جاتا ہے لیکن اگر اس کو تھوڑا سا بھی شک پڑ جائے نا کہ میرے ساتھ آگے جا کے ہونا کیا تو لگ بتا جائے کبھی کسی کا حق نہ مارے انسان اور آپ سوچئے کہ اگر بکریوں سے حساب لینا ہے تو انسانوں سے حساب نہیں لینا اللہ نے جس کو عقل دی جس کو سمجھ دی پھر اسی طرح اگر آپ اس کو اس نام پہ دیکھیں کہ ہر عمل کی جزا سزا کا مالک تو ذرا اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں پہلے تو ہم نے شروع میں خلاصہ کیا تھا نا اب ہم اس کی تھوڑی تھوڑی وضاحت کر رہے ہیں مسائف دیکھئے کہ ہر بات ہر عمل کی جزا اور سزا کا مالک کیسے ہمارے عمال میں کچھ سییات ہوتی ہیں سییاتن کی جمع اور جو شخص ایک ذرہ برابر برائی لے کر آئے گا یا جو ایک ذرہ برابر برائی کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا دوسرا عمل ہوتا ہے حسنات کا نیکیوں کا پورا بدلہ یہی اسی کی آیت سیون ہے تو جو شخص ایک ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا ذرا امیجنیشن میں لائیں پہلا حصہ تو ٹھیک لگ رہا ہے آیت نمبر سیون میں لیکن آیت نمبر ایٹ کا کیا بنے گا اس کے بارے میں آپ کا میرا کیا گمان ہے کیا ہم بچ جائیں گے ان ساری چیزوں سے سوچنے کی بات ہے اللہ ہمیں برے عمال اور برے عمال کی برائی سے بھی بچا دے پھر ادیان جنت میں داخل کرے گا مگر کن عمال پر یعنی عمومی طور پر لوگ جنتوں میں جو بھیجے جائیں گے وہ کون ہوں گے کیسے ہوں گے کیا طریقہ کار ہے نمبر ایک بنیادی عبادات پر فرائض پر یعنی سب سے کٹھن حساب جو ہوگا نا وہ انسان کا عقیدے کا حساب ہوگا یہ یاد رکھئے گا اببال سے زیادہ باریکی ہے اس میں اتنی باریکیاں توحید اور شرک کے فرق کے بیچ میں کہ جب پتہ لگ دیں تو ہر ایک کو فکر لگ جائے اپنی ادھر سے فسا ادھر بچ جاؤں گا ادھر بچ جاؤں گا پھر فس جاؤں گا اور ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر پندہ چلا جاتا ہے اللہ اکبر کبیرہ ضرورت اس بات کی کہ ایک انسان بہترین طریقے سے اس چیز کو محسوس کرے پھر اسی طرح مسجد میں باجمات نماز پڑھنے پہ آپ کو دیکھیں کہ جب ضرب لگتی ہے ایک سے ستائیس یا پچیس کی تو پھر آپ اس کو ابھی سے ذہن میں رکھ لیجئے پھر صدقہ خیرات کرنے پہ ایک سے سات سو دانہ مل جائے گا تو پھر ظاہر ہے کہ آج بھی اس کی کوشش کرنی ہے نا پھر صلح رحمی پہ بہت اچھے بدلے ہیں کھانا کھلانے پہ امدہ کلام پہ وہ حدیث یاد کر لیں جس میں چار باتیں اس میں دو یہ ہیں دوسروں کو کھانا کھلانا اور نرم بات کرنا پھر اسی طرح اگر جنت میں ادیان آپ کے اچھے عامال کے بدلے میں آپ کو پچھائے گا تو جہنم میں بھی تو ذرا ان عامال کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جہنم کی نامال پر ملے گی کیا عمل ہے جس پہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ یہ کمی بیشیاں پھر بندے کو جہنم میں لیں گی تو سب سے پہلے تو شرک اور آف کورس کفر اس کے اندر ہی آئے گا پھر نماز نہ پڑھنا آپ دیکھ لیجئے جا کے اس میں دو تین عملی کٹھے مل جائیں گے آپ کو نماز نہیں پڑھتے تھے بیسے کرتے تھے دین کا مزاق اڑھاتے تھے مزاق اڑھانے والوں کے ساتھ آج کوئی کہے تو مائن کر جائے انسان وہاں خود بتا رہا ہوگا کہ آج ہم یہ کام کر کے یا یہ نہ کر کے آئے ہیں اور اگر نوٹ کرنا چاہیں تو سورت مددسر کی آیت نمبر 42 سے انورڈ لے لیجئے بلکہ دو پیچھے لے جاؤں جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز جہنم میں لے گئی تو کیا کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے آپ نے نام پہ تو بڑا کھلاتے تھے یہ پارٹیوں میں تو لمبے لمبے دسترخوان سجتے تھے وَكُنَّنَ خُودُمَا الْخَائِدِينَ اور ہم بحثے کرنے والوں کے سب بحثے کرتے تھے مزاق اڑھاتے تھے مراد دین کا وَكُنَّنَ نُقَذِّبُ بِي يَوْمِ الدِّينَ اور ہم آخرت کا بھی قیامت کے دین دیکھیں یہاں بھی یوم الدین کی بات ہے ہم یوم الدین کی تقذیب کرتے تھے حَتَّى اَتَانَ الْيَقِينَ یہاں تک کہ ہمیں موت آگئی پھر اسی طرح سے آپ دیکھئے کہ روزہ نہ رکھنا زکاة نہ دا کرنا ان سب پہ حدیث موجود ہیں قرآن کی آیتیں تو بہت ساری ہیں خوکلِ بات میں کمی بیشی غیبت، جھوٹ، تھوکہ دئی بدکلامی، تکبر، قتل یہ سارے جہنم کے دروازے ہیں تو ساری بات کو ذرا سینڈ اپ کریں پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس نام کو سن کر کیا تعلق محسوس ہوا تو اَدْدَيَّانَ سواب دینے والا انصاف سے سواب یا سزا سے اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والوں کو فائدہ ہو جائے گا اس نام سے کیونکہ اَدْدَيَّانَ ان کو بدلے دے گا دنیا میں کبھی کبھی بندہ کمزور ہوتا ہے حق مارا جاتا ہے یتیم مسکینوں کا مال کوئی لے گیا اب انہوں نے کیا کرنا ہے آپ سے بوڑے بابے کی سارے دن کی کمائی ہے وہ بھی چھین کر کوئی لے گیا لیکن پھر اَدْدَيَّانَ دِلوائے گا وہاں اور اللہ کی بات نہ ماننے والوں کا ٹھیکانہ جہنم ہو جائے گا حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلا فیصلہ قیامت کے دن جو انسانوں میں ہوگا نا معاملات میں وہ قتل کا ہوگا اللہ کے معاملے اور بندے کے معاملے میں نماز کا پہلا سوال ہے اور بندوں سے بندوں کے معاملے میں قتل کے فیصلے ہوں گے اللہ اکبر اور قادر مولی کی طرح انسان کاتا جائے تو کیا اللہ ایسی چھوڑ دے گا آپ نے اللہ کو کیا سمجھا اللہ بڑا انصاف والا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صرف وقت کا انتظار کرنے اور اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بندے کو قرآن پاک کی روشنی میں دیکھ لیجئے اشارتاً یہ نام آپ کو کیسے دکھے گا سورت ناحل آیت 52 لہو ما فِس سماواتی وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبَ اَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ایسا بسی کا ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے کیا پھر تم اس کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو یعنی الدیان تو وہ ہے یہ آپ دیکھئے کون سا مانی آیا وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبَ دین جہاں عبادت کے مانوں میں آگیا یعنی اللہ کے ماں سوا سے ڈرنا بھی اصل میں اللہ کا حق دوسرے کو دینا ہے پھر سورت روم آیت 30 دیکھئے گا فَاقِمْ وَجْحَكَ لِدْدِينِ حَنِيفًا فِطْرَةُ اللَّهِ اللَّتِي فَطَرَنَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنْ نَاقْسَرَنَّاسِ لَا يَعْلَمُن پس آپ ایک طرف کا ہو کر اپنا چہرہ اس دین کے لیے سیدھا رکھ لیں اللہ کی اس فطرت کے مطابق جس پر اس نے سب ان لوگوں کو پیدا کیا اللہ کی پیدائش کو کسی طرح بدلنا جائز نہیں یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے تو کیا پتہ چلا اس میں ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ پھر صورت شہر آیت ففٹی ٹو وَالَّذِي أَتْمَوَنْ يَغْفِرَ لِي خَتِيَّةِ يَوْمَ الدِّينَ اور جس سے امید بندی ہوئی ہے کہ وہ روز جزا میں میرے گناہوں کو بخش دے گا جی قیامت کے ناموں میں سے نام پھر صورت نجم آیت تھرٹی ون وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاؤُ بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُ بِالْحُسْنَا اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو جنہوں نے برائی کی اس کا بدلہ دے جو انہوں نے کیا اور ان لوگوں کو جنہوں نے بھلائی کی بھلائی کے ساتھ بدلہ دے کیسے ناب طول کے اللہ تعالی بدلے دے گا قیامت کے دن اور سورة غافر آیت فورٹی مَنْ عَمِلَ سَيِّتًا فَلَا يُجْزَ إِلَّا مِسْلَحَا جس نے کوئی برائی کی تو اسے بیسا ہی بدلہ دیا جائے گا یعنی اتنے وَمَنْ عَمِلَ سَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْسَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُلَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ اور جس نے کوئی نیک عمل کیا مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہوا تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اس میں بے حساب رسک دیے جائیں گے تو کیا پتا چلا قیامت کے دن کی چھوٹ سے کوئی چھٹ نہیں سکتا اگر یہ بات سوچ لے نا انسان تو دل کرتا کہ لے ہو جاؤ نہ کسی کا لینا نہ کسی کا دینا کسی سے کوئی معاملہ نہ رکھے بندہ احادیث میں بھی دیکھ لیجئے ذرا اس نام کو صحیح بخاری کی روایت 2440 اس کو بھی ذرا سا سوچیں گے تو آپ کو بہت زیادہ اپنی فکر لگے گی ابو سعید خدری سے یہ روایت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جب مومنوں کو دوزخ سے نجات مل جائے گی تو انہیں ایک پل پر جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا روک لیا جائے گا اور وہیں ان کے مظالم کا بدلہ دے دیا جائے گا جو وہ دنیا میں واہم کرتے تھے پھر جب پاک صاف ہو جائیں گے تو انہیں جنت میں داخلے کی اجازت دی جائے گی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ہر شخص اپنے جنت کے گھر کو اپنے دنیا کے گھر سے بھی بہتر طور پر پہچانے گا آپ دیکھیں کہ وہاں جنت کے دروازے پہ جا کر دل صاف پاک کیے جائیں گے آپ ادھر ہی پاک کر لیں تو دنیا بھی جنت بن جائے گی آپ کی انشاءاللہ صحیح مسلم سیون او ایٹ نائن حضرت انس بن مالک سے روایت اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی مومن پر ایک نیکی کے لیے بھی ظلم نہ کرے گا اس کا بدلہ دنیا میں دے گا اور آخرت میں بھی دے گا اور کافر کو اس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں دیا جاتا ہے یہاں تک کہ جب آخرت ہوگی تو اس کے پاس کوئی نیکی نہ رہے گی جس کا وہ بدلہ دیا جائے پھوکٹ کہتے ہیں نا بینک کرپٹ گنگال ایسا ہو جائے گا دیوالیا نکل جائے گا کافر کا قیامت کے دن جو مرضی کو دنیا میں کر لے پھر سلسلہ صحیحہ کی روایت ون سکس ایٹ ون انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس کے بھی اللہ کے نبی نے فرمایا عجر اور ثواب میں اضافہ آزمائش میں اضافے کے ساتھ ہے یعنی آزمائش جتنی عظیم ہوگی اس کا بدلہ بھی اسی غدر عظیم ہوگا اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو پسند فرماتا ہے تو ان کو آزمائش سے دو چار کر دیتا ہے پس چیز میں صبر و رضا کا مظاہرہ کرتا ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ناراض کی اور برہمی کا اظہار کرتا ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی ناراض کی ہے اللہ اکبر کبیرہ کیا سمجھایا؟ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو اعلیٰ مقام دینا چاہتا ہے بٹا عمال اتنے نہیں ہوتے تو اللہ اضمائش ڈالتا ہے جتنی بڑی اضمائش اتنے بدلے اور آپ کو اتنی صبر کی توفیق دے دیتا ہے اللہ کبھی کبھی انسان سوچتا ہے اتنا صبر آیا کہاں سے وہ اللہ دیتا ہے اپنے پاس سے حدیث بخاری کی کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو اضماتا ہے پھر اس کو صبر دے دیتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے راضی رکھئے رہیے لوگوں سے اور اللہ کی ناراضگی کے لیے ناراض بھی ہو پھر سلسل صحیح ہے ہی کی روایت نائن تھری زیرو ابو دردار رضی اللہ عنہ راوی ہیں جب بھی سورج تلوخ ہوتا ہے تو اس کے دونوں پہلوں میں دو فرشتے ہوتے ہیں وہ جنوں انس کی علاوہ زمین والوں کو سناتے ہوئے ندہ دیتے ہیں لوگو اپنے رفع کی طرف آؤ بلا شبہ کیفائیت کرنے والا قلیل مال غافل کر دینے والے کثیر مال سے بہتر ہوتا ہے اسی طرح جب بھی سورج گروہ ہوتا ہے تو اس کے دونوں پہلوں پر دو فرشتے بھیجے جاتے ہیں جو جنوں انس کی علاوہ اہل زمین کو سناتے ہوئے اعلان کرتے ہیں اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدلہ تا فرما اور روک کر رکھنے والے کے مال کو ضائع کر دے جی روک کے رکھاتا ہے تو کیڑا لگ جاتا ہے چیزوں کو گر جاتی ہیں جل جاتی ہیں گل جاتی ہیں وہ باغ والا کسہ قرآن کا یاد کرے اپنے دور قرآن میں بھی سنا تھا رات و رات آقا وہ گول آئے اور باغ جل گیا تو جتنا خرچ کریں گے اللہ آپ کو اتنا دے گا حلال پہ خرچ کیجئے اپنی ذات پہ نہیں دوسروں پہ خرچ کیجئے اور غافل کرنے لے مال کو کیا کرنے لے کر مال رہ جاتا ہے بندے چلے جاتے ہیں اچھی یادیں قائم کیجئے لوگوں کے لئے خوشی کا ذریعہ بنیں پھر سلطہ صحیحہ کی روایت ایٹی ہے ابو زر سے روایت کہتے ہیں ہمیں صادق و مصدوق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو سب سے سچے اور جن کو سب سے سچا کہا گیا نے اپنے رب سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیکی کا بدلہ دس گناہ یا اس سے بھی زیادہ عطا کرتا ہوں اور برائی کا بدلہ ایک گناہ دوں گا یا اس سے بھی اسے بھی معاف کر دوں گا اے میرے بندے اگر تو زمین کے لگ بگ گناہ لے کر مجھے ملے تو میں تجھے اتنی ہی بخشش اتا کروں گا بشرتے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائی ہو اللہ ہمیں ظاہری باطنی شرک سے بچا لے اب سوال ہے کیا دیان سے متعلق کوئی دعائیں اور ازکار بھی ہیں تو اور کس سے مانگیں گے اگر ادیان سے نہیں مانگیں گے سورة العمران کی آیت ون نائنٹی فور جو آخری رکوع کی آیتوں میں جو تحجد کے وقت اللہ کے نبی مانگا کرتے تھے ربنا واتنا ما واتنا لا رسلک و لا تخزنا یوم القیامت انکا لا تخلف المیاد اے ہمارے پالنے والے معبود ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تُو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا اور ہمیں قیامت کے دن رسوانہ کرنا یقیناً تُو وعدہ خلافی نہیں کرتا اللہ اکبر کبیرہ اسی طرح سورت صحیح بخاری کی روایت سکس ری سکس سیون اس میں ایک دعا اللہم انی اعوذ بکا من الاجزی والکسلی والجبنی والبخلی والحرمی واعوذ بکا من عذاب القبری واعوذ بکا من فتنة المہیا والممات اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اجزی سے سستی سے بزدلی سے اور بہت زیادہ بڑھاپے سے اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کی آزمائشوں سے آمین یہ دعاپ نے بہت دفعہ سیکھی ہے اس سیریز میں بھی اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی اتا فرمارا ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے یہ دعائیں مانگتے رہیں تاکہ قیامت کے دن کی رسوائیوں سے ہم بچ جائیں اور آل عمران آیت ایت ربنا لا تزخ قلوبنا بعد ازہدیتنا وحب لنا مل لدن کا رحمہ انکا انت الوہاب اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بار ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت اتا فرما یقیناً تو ہی بہت اتا کرنے والا ہے مانگتے رہیں مانگتے رہیں جب تک جنت میں نہ پہن جائیں پھر صحیح بخاری کی روایت میں ایک دعا ہے سکس تری سیون فور اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں بخل سے اور اس سے کہ نکارہ عمر کو پہنچ جاؤں تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کی ازمائش سے اور قبر کے عذاب سے اللہ اتا فرمائے اسی طرح آپ دیکھئے کہ دیان سے مانگیے صبح و شام کے عذکار ان میں مانگیے بھی دعائیں حفاظت کی دعائیں مانگیے پھر آجتل کرسی اور معوضتین اور اس نام کو سمجھنے کے بعد المعزت الحسنہ قیامت کے دن کی تیاری کریں موت کو یاد رکھیں چیزوں کے فانی ہونے کو سمجھئے نماز میں یاد رکھیں کہ روز قیامت اللہ کے ہاں حاضر ہونا ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین آخری نماز کی طرح نماز کو پڑھئے پھر مسافر کی طرح زندگی بسر کیجئے کن فی الدنیا کنک غریب نو عابر السبیل حدیث پر عمل کرتے ہوئے اپنا محسبہ مستقل کرتے رہیں عامال میں اخلاص لائیں سنت کے مطابق کام کریں نفس کا تذکیہ کیجئے اور غلطیوں کی اصلاح کرتے جائیں اور پھر نعمتیں پا کر غافل نہ ہو جائیں نعمتوں کا حق ادا کریں اور نیکیوں کو احسن درجے پر کرنے کی کوشش کریں اور آخرت کو کبھی نہ فرموش کریں یعنی آخریت اورینٹڈ لائف ہو دنیا سے متعلق نہ ہو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنا محسبہ کرنے کی توفیق دے اس سے پہلے کہ ہمارے محسبے ہو تو یہ تھا نام الدیان اب آپ شیئر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا سبحانہ ربی کا ربی لیزتیم ما یسیفون و سلامن علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین آپ لوگ مائک لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں آج صبح تذکیر بالقرآن کے نام پہ ہمارے وام اپ سیشنز ہیں رمضان کے بعد ظاہر ہے سب کوئی تھوڑا سا مشکل لگتا ہے روٹین سے نکلنا چینجز آگئیں بہت ساری ظاہر ہے رمضان پھر عید پھر عید کے بعد کی چیزیں تو آج بہت ہی مشہلہ سکسیسفل لوگ تھا مجھے تو گمان نہیں تھا کہ اتنے لوگ سنیں گے ایسی لگ رہا تھا کہ دوبارہ رمضان آگیا اور آپ کو نیٹ سے مل جائے گا لیکچر آلموس ون این ہاف آور کا لیکچر تھا اور دو اگلے دنوں میں بھی ہم چلیں گے آج کا ٹاپک ہمارا تھا کہ قرآن سب سے بڑی نعمت کیونکہ جب تک نعمت نہیں لگتی قربانیاں کون دے تو آپ سب کے لیے بھی یہی ریمائنڈرز ہیں اللہ کرے کہ آنے آلے آپ کمینگ کورسز میں ہم اپنے آپ کو کہیں نہ کوئی انڈول کر چکے ہوں اور دوسروں کو کربا چکے ہوں جزاک اللہ خیر اسلام لکھنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بئن اللہ ہوا الحق و ان ما یجعون من دونہی هو الباطل و ان اللہ هو العلي الكبیر الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتسبح الارض مخطر ان اللہ لطيف خبیر له ما في السماوات و ما في الارض و ان اللہ لهو الغنی الحمید الم تر ان اللہ سخر لكم ما في الارض والفلك تجری في البحر بامره و يمسک السماء ان تقع على الارض ان لا باذنه ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم وهو الَّذِي أَحْيَاکُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيِيكُمْ اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورُ آمس ترجم 짜B يجب بس د مون هولمل يجب بس از